تحریک اتحاد بین المسلمین کے زیر احتمام کچھے کے علاقے میں شہید ہونے والے پولیس شہدہ کا غیبانہ نماز جنازہ مارڈل ٹاؤن چے پلاک رحمانی اسلامیک سینٹر میں امیر جماعت اہلیدیس پنچاب مولانا عبدالوحید روپری نے پڑھایا غیبانہ نماز جنازہ میں تمام مسالک کے علماء کرام مولانا آسم مغدوم مولانا شکل الرحمان مفتی سید آشک حسین قبلہ قاسم علی قاسمی پروفیسر سید محمود غزنوی اور رانا عبدالمن بین المسلمین بھی وجود تھے جانا ہم اپنے مولان کو بجانے کے لئے مہین قرآن کیسکتے ہیں اللہ کے خضروں پر ہوں سے جہاں انہیں پولیس اور خورج کے علاقے میں ہم دو ہی اشتہ دیں ہم بھی ان کے ساتھ ان سے آگے ہوگی انشاءاللہ اللہ کے خضر سے اس مولان کو بجانے کیلکے اور اپنے ماؤں و بہنوں کے دفت کریں انشاءاللہ کہ پاکستان ہمارے بزرگوں کو دمائے قرآن کیا دے گے اور انشاءاللہ ہم اپنے خود سے اس کو بجانے کیلکے اور اس طرح پر ایسے ایسے چھو پارٹ مانگ و سنگائی والدگوئی کا مہدوٹ کہیں ہم امرکلیٹی میں یہ دوست اور امرکلیٹ آپ کیسے لیے آئی سی پر جانت اور یہ تیام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امرکلیٹی کا کاملہ اور یہ کاملیٹ رحیق یا کام کے جانے کے لیے تیام ہے آپ اعلان کریں ہم آپ سے پہلے مہا پاسک ہوں گے اور رحیق یا کام کے لیے تیام کرتی ہے اس کو قتم کرنے کے لیے ہفتہ کی امسان عطا کریں گے اور دراستق صاحب جیسا کہ آپ نے کہایا ہے کہ آپ ہمارے کاملٹس صاحب سے آپ نے اپنے فاتح کو بھی بات کی کہ آپ ہمیں اجازتیں ہیں اور آپ سے پہلے مکڑے ہوں گے تو یقین دنگے جو ابھی آپ نے کاملٹس کی ہے اور جو آپ نے جس طرح نظمات کا انظمات کی ہے اس سے ہمارے دلد اور ہمارے دیگریٹ مہنا بہت امڈتی ہیں اور انشاءالت آپ ایسے ہماری بیک کر رہیں اور انٹریکشن حکرہ کما کریں گے غائبانہ نماز جنازہ کے بعد چہتہ کے اسال سواب اور مغفرت کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی کیمرامین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد علی سٹی ون نیوز لاہور